السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درس کا آغاز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے کئی مہینوں سے میرے پاس ایک سوال آ رہا ہے کہ آپ پتھانوں کی تاریخ کے بارے میں بات کریں پتھانوں کی بہت بڑی تاریخ ہے اس تاریخ کو سمیٹنا جو ہے اس کے لیے کئی دروس درکار ہوں گے لیکن آج میں آپ کے ساتھ کچھ سوالوں کو شیئر کرنا چاہتا ہوں اور ان کے جوابوں کو شیئر کرنا چاہتا ہوں جو پوچھے جاتے ہیں یا لوگوں کا جو روجہان ہے اس سے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں کہ لفظ پتھان جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھانوں کو دیا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھان تھے بعض کہتے ہیں کہ نہیں پتھان تو نہیں تھے پر پتھانوں کی ان سے رشتداری ہے اسی طرح ایک نام ہمیں ملتا ہے قیس نامی شخص کا جن کا تعلق افغانستان سے بتایا جاتا ہے غور قبیلے سے اور بتایا جاتا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبد الرشید دیا اور یوں پتھانوں میں بھی صحابی رسول ہوئے آئیے ان تمام باتوں کا تاریخی تجزیہ بھی دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان میں اور کیا کیا باتیں مشہور ہیں تو ایک روایت جو عام طور پر پتھانوں کے ہاں بہت مشہور ہے افغانوں کے ہاں بھی بہت مشہور ہے کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی قیس نامی شخصے کی جن کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام عبد الرشید رکھا تھا اور یوں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا پتھانوں سے تعلق یا رشتداری قائم ہو گئی ایک بات یہ مشہور ہے اس پر بھی بات کریں گے دیکھیں واضح رہے کہ اگر کسی شخص یا واقعی کی نسبت کسی طرف بھی ہو جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسی کو کہتے ہیں بس اس پر بات نہ کرو بس یہ بات ہو گئی ہے اتنی مشہور ہو گئی ہے اس پر کوئی بات نہ کریں اور اگر کوئی بات کرے اور حقائق پر سے پردہ اٹھائے صحیح بات بتائے تو لوگ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بات کر دیا آپ نے یہ تو پرکھوں سے باتیں چلی آ رہی ہیں ہم تو نسلوں سے یہ باتیں سنتے چلے آ رہے ہیں لیکن نسلوں سے بہت ساری باتیں لوگ سنتے چلے آتے ہیں لیکن حقائق اور بات ہوتے ہیں اور مشہور کوئی بات ہو جائے تو اور بات ہوتی اسی طرح بہت ساری باتیں ہمارے ہاں یوں بھی مشہور ہو گئی ہیں کہ انہیں لوگوں نے حدیث کا درجہ دے دیا حالانکہ حدیث کی کتب میں وہ احادیث موجود نہیں ہے تو اسی لئے ان کا جواب دینا بالکل ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں دینا چاہیے تو اب قیس جو معروف ہیں عبد الرشید کے نام سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ پھر کوئی خیالی شخصیت ہے جو پتھانوں نے بنا لی ہے یا کوئی حقیقی شخصیت ہے تو اس بات پر میں آپ کو بتا دوں کہ تاریخ دانوں کے درمیان شدید اختلاف ہے لیکن تاریخ اسلام اور صحیح روایات ہمیں اس طرح کوئی ریفرنس نہیں ملتا کہ قیس نامی کوئی شخص جن کا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرشید رکھا ہو وہ صحابی رسول ہوں اس طرح کی کوئی بات ہمیں حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتی نہ تاریخ اسلام میں ملتی اچھا کیونکہ اس نام کا کوئی بھی صحابی جو ہے وہ لسٹ میں جو صحابہ اکرام کی جو لسٹ انہوں سے کسی میں بھی موجود نہیں کہ کوئی صحابی حضور کے زمانے میں اس طرح موجود رہے ہیں اچھا نہ ہی تاریخ کی کتابوں میں یا صحیح روایات میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی بیٹی کا کسی پتھان سے شادی ہونے کی کوئی ہمیں اصلیت ملتی ہے اور کسی عبد الرشید نامی شخص سے یا قیس نامی شخص سے ایسی کوئی بات ثابت ہی نہیں ہوتی کسی مستند طریقے سے تو اب پتھانوں کی روایات میں قیس عبد الرشید کو ایک مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے اس کی وجہ ان کو پتھانوں کا بعض لوگ مورس اعلا بھی قرار دیتے ہیں انہ سینس کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ثابت قدمی کی وجہ سے انہیں بطان یعنی وہ جو کشتی کو کا جو ایک ڈنڈا ہوتا ہے اس کی بنسبت کا وہ جا کے چونکہ اردو میں یا فارسی پھر آگے پتھانوں کی زبانوں میں پتھان زبانوں میں پشتوں میں آکے وہ بطان جا کے زبانوں کی تبدیل ہونے کی وجہ سے پتھان ہو گیا بعض لوگ اس کے اوپر یہ تاریخ بھی پیش کرتے ہیں کہ قیس عبد الرشید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پشتون صحابی تھے اور عبد الرشید وہ پہلے پشتون تھے یہ لوگ کہتے ہیں جو مدینہ میں حاضر ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اسلام قبول کیا اور حضور نے ان کے لئے دعا فرمائی اور بعض کہتے ہیں کہ انہیں ایک عصا بھی یعنی ایک چھڑی بھی عنایت فرمائی بعض کہتے ہیں کہ مکہ میں مسلمان ہوئے بعض کہتے ہیں جنگوں میں بھی شامل ہوئے دیکھیں پشتون کے بارے میں یہ بھی آتا ہے تاریخ میں کہ پشتون لوگ جو ہیں یہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے کہ اس کو میں آپ کو ایک تاریخ تھوڑی سی بتا دوں بنی اسرائیل کے بارہ قبائل تھے آپ جانتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے ہر بیٹے کی نسل سے قبیلہ موسی علیہ السلام جب انہیں لے کے نکلے آپ نے اپنی عصا مبارک ماری زمین پر تو پھر بارہ چشمیں جاری ہو گئے اور ہر قبیلے نے چشمہ ڈھون لیا اور یہ پھر بارہ قبیلے جو ہے وہ اپنا انڈیویجولی انہوں نے آپ کو مینٹین رکھا انڈر سم کائن اف سینٹرلائز گورمنٹ سمجھ لیں ایک فیڈرل گورمنٹ کے تحت یہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتے رہے اپنے اپنے علاقوں میں اور پھر ایک وقت آیا کہ سلمان علیہ السلام کی بڑی زبردست حکومت تھی اور حضرت سلمان علیہ السلام کے بعد پھر ان کے بعد کی جو جانشین تھے اس کے اوپر یہود کے قبائل میں اتفاق نہ ہو سکا تو دو قبیلے ایک طرف ہو گئے اور باقی دس ایک طرف ہو گئے دو حکومت مورز وجود میں آئیں ایک یہودہ نام کی ایک اسرائیل نام کی اسرائیلیہ اور یہودیہ حکومتوں میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہے آپس میں اس کا فائدہ دشمنوں نے اٹھایا اور پھر ان پر حملہ کر دیا ایک کے بعد ایک کر کے دونوں حکومتیں ختم ہوگی بڑی لمبی تاریخ ہے مختصر بتا رہا ہوں تاریخ ہے بنی اسرائیل میں میں اس کو ذرا ڈیٹیل میں کور کر چکا ہوں تو یہی وہ زمانہ تھا کہ وہ آج بھی یہود کہتے ہیں تین لاسٹ جوئش ٹرائپز بنی اسرائیل کے وہ دس گمشدہ قبائل تو کہا جاتا ہے کہ وہ قبیلے جب وہاں سے نکلے کیونکہ ان کی حکومتیں ختم ہو گئیں تو ان میں سے ایک قبیلہ یہ بھی تھا جو یہاں پر آکے افغانستان کی ایران کی علاقوں میں آباد ہو گئے پھر افغانستان پھر کرتے کرتے یہ یہاں تک پشتو علاقے میں یعنی یہ جو ہمارا کے پی کے وغیرہ کے علاقے میں خیبر پختونخواہ کے علاقے میں سرحد جسے صوبہ سرحد پہلے کہتے تھے ان علاقوں میں آباد ہو گئے یہاں تک کہ نیچے ساؤت میں سندھ وغیرہ کی جگہوں پر بندرگاہوں میں یہودیوں کی بڑی عام دورف تھی بڑے مرکزی تجارتی مراکس بھی تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح وہ پتھانوں کو بنی اسرائیل سے جوڑا جاتا ہے اگر واقعاً پتھان بنی اسرائیل میں سے ہیں اور یہودی تھے تو اب آپ اس میں دیکھیں کہ ان کے اندر ایک ہمیں یہ ایک فضیلت ملتی ہے کہ وہ لوگ پہلے بھی اہل کتاب تھے اور اسلام لانے کے بعد بھی اب اہل کتاب ہی رہے تو انہیں دو اہل کتاب ہونے کا شرف حاصل ہوا یعنی ان کے پرکھوں کو جو بھی اسلام لاتا رہا تو یہ ایک بڑی فضیلت کی بات ہوگی کہ پہلے بھی اہل کتاب تھے اور بعد میں بھی اہل کتاب رہے اینیوے تو یہ ایک چھوٹی سی تفصیل ہمارے سامنے آتی ہے اچھا قیس عبد الرشید کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ غور افغانستان میں پیدا ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب خبر ان علاقوں میں پہنچی تو ان کی قوم نے ان کو مدینہ کی طرف روانہ کیا اور حضرت خالد بن ولید نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا یہ کہانیاں جو کتابوں میں آتی ہیں جو واقعات آتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اچھا اسی طرح یہ بات جو مشہور ہو گئی کہ حضرت خالد بن ولید پشتون تھے یہ بھی بعض لوگوں نے سوال اٹھائے کہ کیا خالد بن ولید بھی پتھان تھے تو اب اس کے اندر پھر حضرت خالد بن ولید کا پورا شجرہ نصب جو سامنے آیا ہے کہ خالد بن ولید بن مغیرہ یہ تو تعلق رکھتے تھے قبیلہ بن مخزوم جو قریش ہی ایک شاق تھی تو یہاں سے یہ بات واضح ہوگی خالد بن ولید پتھان نہیں تھے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لگ گیا وہ ہمارے گستاد تھے ان کے پاس بھی یہ سوال آیا تھا کسی نے پوچھ لیا کہ بھی حضرت خالد بن ولید بھی تو پتھان تھے تو وہ مزاہ کرتے تھے تو کہنے لگے کہ بیٹا یہ ضروری تو نہیں کہ کوئی بہدر ہو تو پتھان ہی ہو اللہ نے پتھانوں کو بہت بہدر بنایا ہے لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ سارے بہدر پتھان ہی ہو تو اینیوئی انہوں نے تو عذرائے مزاہ کہہ دیا لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے تو پھر بعض لوگوں نے پھر اس طرح کی باتیں بھی آنے شروع ہو گئے کہ حضرت خالد بن ولید نے اپنی بیٹی دی قیس کو تو قیس کی کیونکہ شادی ہوئے حضرت خالد بن ولید کی بیٹی سے تو گویا پتھان کسی نہ کسی طرح حضرت خالد بن ولید سے یوں مل گئے تو ایک اس طرح کی بات بھی آتی ہے کہ خالد بن ولید کی اولاد پھر خندہار آ گئی پچھتو تاریخ میں ہیں یہ باتیں مختلف تاریخ کی کتابوں میں ملیں گے آپ کو یہ باتیں بعض لوگ بیان بھی کریں گے کہ خالد بن ولید کی اولاد میں سے سلیمان بن خالد کی اولاد نے قندہار کو اپنا مستقل مستقل جو ہے وہ علاقہ بنایا پھر ان میں سے ایک خالد بن عبداللہ جو تھے وہ قابل کے والی بن گئے پھر معذول ہو گئے لیکن انہوں نے اسی جگہ رہنے کو ترجیح دیا اور یوں یہاں ان کی نسل آباد ہو گئی اور سلیمان خیل اور بنگش یہ آگے انہی کے نام سے مشہور ہو گئے تو یوں یہ قبائل جو ہے سلیمان خیل وغیرہ یا بنگش وغیرہ اپنے آپ کو وہاں یوں بھی جوڑتے تو بھائی جب تاریخ کی کتابوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ کی کتابوں میں اس طرح کی کوئی بھی چیز ہمیں نہیں ملتی یہ مشہور تو ہو گئی ہیں بہت ساری باتیں لیکن کتب تواریخ میں ایسی کوئی بات نہیں ملی اور تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے بلکہ یہ ضرور پتا چلتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی نسل جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی آگے نہیں بڑی اور اس زمن میں اگر آپ مشہور کتابیں تحذیب التحذیب اس کی جلد نمبر تین صفحہ ایک سو تیس پر ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے وَقَدْ أَنْقَرَضَ ختم ہو گئی گیا خالد بن ولید کے آگے اولاد فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمَا حَدًا کوئی بھی نہیں بچا ان میں سے اسی سے ملتی جلتی باتیں جو ہیں آپ کو اور دیگر کتب میں عصد الغابہ میں تاریخ دمشق میں تحذیب الکمال میں الباب فی تحذیب الانصاب بغیرہ میں بھی ملے گا تو قیس عبد الرشید نامی کسی صاحب جو صحابی رسول ہو جائیں ان کا وجود یا ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا یا حضرت خالد بن ولید کا ان سے ملنا یا حضرت خالد بن ولید کا افغانستان یا ان علاقوں میں آنا جہاں پشتون یا افغان آباد ہیں یا حضرت خالد بن ولید کا اپنی بیٹی دینا یہ تمام چیزیں کسی بھی صحیح چھوڑیں کسی مستند یا ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں ہیں لہٰذا پشتون قوم کے بارے میں اس طرح کی جو باتیں مشہور ہو گئی ہیں کم سے کم ان کی کوئی اصل مجھے تو نہیں ملی تو پتھانوں کی تاریخ سے متعلق یا ہم نے دو تین باتوں پر ذکر کیا ہے ایک پتھان قوم کو بنی اسرائیل سے جو لوگ جوڑتے ہیں اس کی ایک تاریخ کا میں نے آپ کے باب کھولا کہ کس طرح جوڑتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ پتھانوں میں جو چیزیں مشہور ہو گئی ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو لے کر یا دوسری اور چیزوں کو لے کر تو اس پر بھی ہم نے آج بات کی ہے اینیوے مقصد کسی کی دل آذاری نہیں ہے آپ جانتے ہیں مقصد آپ تک علم کا پہنچانا ہے تحقیق کا پہنچانا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے یاد رکھو اللہ کی نزدیک آپ میں سے مکرم ترین شخص وہ ہے جو زیادہ متقی اور زیادہ پرہزگار ہے تو تقوی کو اختیار کریں پرہزگاری کو اختیار کریں مطلب کیا ہے گناہوں سے بچیں فرائز اور واجبات میں کوتاہی نہ کریں نمازوں کی پابندی کریں قرآن کریم کی تلاوت کریں سمجھیں امپلیمنٹ کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل مسلمان بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں